الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی بادہ اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد بلاءن الانبیاء ثم الامثل فالامثل الى آخر الحدیث پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے پھر ان لوگوں کی جو ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں پھر جیسے جیسے ایمان کم ہوتا جاتا ہے آزمائش کی شدت اور سختی بھی کم ہوتی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ کے بندے پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو کر اللہ کی زمین پر پھرتا ہے اس حدیث مبارکہ سے کئی چیزیں واضح ہوتی ہیں ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ سخت آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ لوگ سب سے زیادہ سخت آزمائشوں سے دو چار ہوتے ہیں جن کا ایمان اللہ کی ذات پر زیادہ ہوتا ہے اور تیسری بات یہ واضح ہوئی کہ آزمائشوں کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کر دے ظاہر ہے جو مقربین ہیں یہ تو عام بندے کے لیے ہیں نا کہ گناہوں سے پاک کرنا مقربین کے درجات کی بلندی یہ آزمائشیں ثابت ہوتی ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزمائشیں جو ہے نا اللہ کے مقرب بندوں کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں اب دیکھیں اسلام کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے جنہ اسلام لانے کی وجہ سے زندہ آگ کے گڑوں میں پھینکے جلا دیا گیا زندہ پھینکا گیا لوگوں کے سروں کے اوپر آرے رکھ کے چیر دیا گیا سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں آل یاسر کو دیکھیں کتنی مشکلات قسم نہ کیا چنگی اہد دیکھ لیں ستر صحابہ کرام شہید ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدہ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تو جنگ اہد جنگ اہد میں ستر صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ موتا میں زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جعفر تیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اسلام کی تاریخ دیکھیں نا یہ آزمائشوں سے قربانیوں سے اور ان تکلیفات سے بری پڑی ہے اسی کہلیں اسلام کی تاریخی نازمائشوں سے ان تکلیفات سے بڑی پڑی ہے اسی چیز کا تطیمہ کہہ لیں کہ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ان کے آل جو ان کے سامنے شہید ہوئے تو ساری اس گفتو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی سخت ازمائش آئے گی اقبال نے کہا تھا نا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اسلام زندہ دین ہے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں شہادتیں ہیں تابعین کے دور میں یہ اہلِ بیعت کی قربانیاں اور شہادتیں ہیں اسی طرح اب بعد میں چلے جائیں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی نے عقیدہ خلقِ قرآن کے خلاف سٹینڈ لیا مارے کھائیں بڑی قربانی دی امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے طلاقِ مقرح جو ہے اس کے جائز نہ ہونے پر اس موقع پر سٹینڈ لیا مارے کھائیں صحابتیں برداشت کی تو اسلام کی تاریخ دیکھ لینا یہ ازمائشوں سے تکلیفوں سے بھری پڑی ہے تب ہی تو اسلام کا جو درخت ہے جو سرسبز ہے وہ تناعور ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ دین اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ غالب رہے گا امام ابو نیف رحمہ اللہ تعالی چیف جسس کا عدہ قبول نہیں کرتے اور اسی طرح قید زندہ میں فوت ہو جاتے ہیں اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں تو جہاں ایمان ہے وہاں آزمائش آئے گی اسلام کا جو درخت سرسبز ہے یہ شہیدوں کے خونوں سے سرسبز ہے قربانیوں سے سرسبز ہے اور اسلام ایک غالب آنے والا دین ہے پھر اس کا مکمل عروج سیدنا امام مہدی رحمہ اللہ جب آئیں گے ان کے دور میں پھر مکمل عروج اس کو حاصل ہوگا تو بہرحال اسلام اور امتحان یہ لازم و ملزوم ہے اللہ تعالی ہمیں سخت امتحانہ سے بچائے ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں ہم تو چھوٹی سی ازمائش پر بھی پورے نہیں اترتے ہم تو صرف اس سے فضل مانگتے ہیں عدل نہیں مانگتے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں حسنہ اور بھلائی اور تمام قسم کی اچھائیاں عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے ازمائشوں سے محفوظ رکھے ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ الممین